محترم ناصرین حسرات السلام علیکم آپ اپنی اسکرین پر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو کچھ علماء نظر آ رہے ہیں یہ علماء حلدوانی کی سلزمین کے رہنے والے ہیں جنہوں نے سٹی مجسٹیٹ نینی تال سے ملاقات کی اور قرآن شریف کی بے حرمتی کرنے والے ایکس مسلم سمیر کی گرفتاری کی مانگ کی اور ساتھ ہی فلم حمدو ہمارے بارہ کو بین کرنے کی بھی مانگ کی ایک تو فلم آری ہے حمدو ہمارے بارہ جس میں سلام کو بہت زیادہ طریقے سے دکھایا اس کا حقیقت سے کوئی بھی باستہ نہیں ہے ساری باتیں جو بھی اس میں چارپانی باتیں ہیں اس پر ہماری یہ مانگ ہے کہ اس سلزم کے لوگا بری بیجنا ہے اور مطلب اس سے جو بہت محول کی خراب ہے اور ابھی چارپان چنو گا ہے بہت سارے لوگ آئے ہمارے پاس ہم نے کھر قیدہ ہم جاتے ہیں اس کے بعد اجماع بھی آنے والا ہے اور بوسرا جو ہے ابھی بہتن میں گولنے میرے خلق سے ایکس مسلم سمیر نے ایکس مسلم سمیر کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی اور ساتھ ہی ہم دو ہمارے بارہ فلم کو بین کرنے کی بھی ڈیمانڈ رکھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایکس مسلم سمیر نے ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے چینل پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی اس نے قرآن شریف کے اوپر پیر رکھا اور اس کے بعد اس کے پیچوں کو پھاڑا اور پھر اس کے بعد ان کو جلانے کی کوشش کی اسی بات کو لے کر علماء اہل سنت اور قاضی شہر حضرت مفتی محمد آزم قادری صاحب نے سٹی مجسلیٹ سے اس کو گرفتار کرنے کی بات کی اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے ہم دو ہمارے بارہ جس میں کس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور قرآن پاک کی صورتوں کا حوالہ دے کر اس کا غلط طریقے سے ترجمہ کر کے مذہب اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے قاضی شہر حلدوانی آپ کی اس پہل کو سلام آپ کی اس کوشش کو سلام جو آپ نے میدان میں آ کر پلس پلشاسن کو اپنی ساری باتیں بتائیں اور لکھت میں ان کو گیا پن سوپا اور فلم کو بین کرنے کے ساتھ ساتھ اس جاہل ایکس مسلم سمیر کی گرفتاری کی مانگ کی اس کے خلاف ایکشن لینے کی بھی بات کہی اور آج واقعی میں ضرورت ہے ایسے علماء کی جو میدان میں آ کر ہر اس چیز کا بوائی کارڈ کریں ہر اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں جو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتی ہو جو مسلمان کے خلاف شڑینت رشنے کا کام کرتی ہو دوستو آپ اس ویڈیو کو لے کر اپنی کیا رائے بیش کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی قاضی شہر حلدوانی کی اس پہل کے بارے میں آپ کا کیا نصریہ ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتا ہوں آپ سے اگلی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ